دوستوں گر ابھی آسٹریلیا اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے ساتھ ساتھ اوبر کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے میچ کو دیکھ کر خوش ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے کہ آج کا لائک ٹارگٹ چار سو لائک کا ہے تو دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں دوستوں بارش کے بعد جب ساتھ ساتھ اوبر کے گھماسان میں آمنے سامنے آئی آسٹریلیا اور پاکستان تب مارک سٹوینس کے ساتھ مل دا بگ شو گلین میکسویل نے مچایا ایسا کوہرام رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے میں تھر تھر کاپ ہے پورا کرکٹ جگل تو آخر بارش کے بعد گابا کے میدان پر کس کا لہرائے پر چم آسٹریلیا کے دیوئے چرانوے رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے کیا پاکستان چھوڑا پائی ہے آسٹریلیا کے چھکے انٹیم گین تک کھیلے گئے اس دل دہلا دینے والے مقابلے کی پوری رومانچک ہائی لائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا پاکستان اور آسٹریلیا میں کون دنیا کی نمبر ون کرکٹ ٹی میں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آسٹریلیا میں پہلی بار ونڈے سیریز جیت کر پاکستان نے دھیاز تو لکھا ہی تھا اس کے بعد پاکستان کے پاس موقع تھا ونڈے کے بعد ٹی ٹوئنٹی میں بھی آسٹریلیا میں آسٹریلیا کا گھمنڈ توڑنے کا جی آسٹریلیا اور پاکستان کی کرکیٹ ٹی میں تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے سب سے رومانچک پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے لیے جب بریزبین کے دگابہ میں پہنچی تب اس مقابلے پر پوری دنیا کی نظریں ٹھیکی ہوئی تھی لیکن دوستوں بارش کے کہہر کے چلتے بیس اوور کا یہ مقابلہ آلموسٹ رد ہونے کی کگار پر پہنچ گیا تھا حالانکہ انت میں بارش رکھتے ہی ساتھ ساتھ اوور کا ایک رومانچک مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ایزے میں جب ٹوئنٹ کے لیے دونوں کپتان گراؤنڈ میں اترے تب اس بار قسمت چمکی پاکستان کے کپتان محمد رزوان کی اور انہوں نے ٹوئنٹ جیت کر میزوان آسٹریلیا کو پہلے پلے بازی کرنے کے لیے آمنت رد کیا آسٹریلیا کی طرف سے آسٹریلیا کو ایک ویسپوٹک شروعات دلانے کے لیے میتھو شورٹ کے ساتھ جیک فریشر میگرک کی خندرناک جوڑی میدان میں آئی تھی ان کے سامنے پہلے اوور میں ہی جلوہ دکھانے آئے تھے پاکستان کو پاکستان کی شان شائن افریدی لیکن ان کا سواگتی میگرک نے دوسری گیند پر تھپڑ کی طرح کرارا چوککا لگا کر گیا تو تیسری گیند کو بھی انہوں نے باؤنڈری پر چوککے کیلئے مار کر افریدی کے چھککے چھڑا دیا تھے جاتے جاتے اوور کی انتیم گیند پر شورٹ نے زکموں پر نمک چھڑکتے ہوئے ایک دوفانی چھککا اڑایا اور پہلے اوور میں ہی انہوں نے سولہ رنگ بٹور ڈالے تھے ایسا لگا تھے اس انداز سے تو ساتھ اوور میں آسٹریلیا 120 رن بھی آسانی سے ٹھوک سکتی ہے لیکن دوستو پاکستان کا پیس اٹیک ایسے ہی تھوڑی دنیا کا سب سے گھا تک گیند بازی کرم مانا جاتا ہے دوسرا اوور لے کر آئے نسیم شاہ نے پہلے ہی گیند پر جیک فریشر کو بابر آزم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر آسٹریلیا کو پہلا چھٹکا دیا جہاں جیک پاچ گیند پر کیولے نورن بنا کر پویلین لوٹ گئے حالانکہ دوستو پہلا وکٹ چھٹکا کر جہاں پاکستان جشن بنا رہا تھا تو ان کی خوشیوں کو ماتم میں بدلنے کے لیے میدان میں دبکشو گلین میکسویل قدم رکھ چکے تھے اور آتے ہی اس کلاری نے اپنے بلے زمانوں تباہی ہی مچا دی جہاں وکٹ لینے والے نسیم شاہ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے میکسویل نے چوکے سے اپنا کھاتا کھولا تو پھر اس اوور کو اتنا بڑا انہوں نے بنایا کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکی لگا تھا ارگین میں چار چوکے مارکر میکسویل نے پاکستانی کھیمے میں ہاہا کار مچا دیا تھا جیہاں دوستو وہ تو کاف کا دوسرا نام بن گئے تھی دو اوور میں ہی آسٹریلیا کے تیس رن ٹھوک چکی تھی لیکن دوستو پاکستان بھی کسی سے کم دھوڑی نہ ہے تیسرے اوور میں اس بار ہیری شروف نے میتھیو شورٹ کا شکار کر آسٹریلیا کے دونوں اوپنرز واپس بھیج دیئے تھے جو کیول سات رن بنا پائے ایسا لگا تھا کہ میچ کہیں نہ کہیں کاٹے کا چل رہا ہے گیند اور بلے کے بیچ ہمیں تگڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا تھا تین اوور میں آسٹریلیا نے 36 رن ساتھ وکیٹ کے نقصان پر بنا لیے تھے اب میکسویل کا ساتھ نبھانے کے لیے بگ ہٹر ٹیم ڈیویٹ میدان پر قدم رکھ چکے تھے دوسری طرف میکسویل کا انت دیکھنے لائق تھا اس بار چوتھے اوور میں دوبارہ سے شاہین افریدی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے میکسویل نے سو میٹر لمبا ایک دن دن آتا ہوا چھککا بٹو رہا تو وکیٹ کی تلاش میں جب پانچوے اوور میں ہری شروف گین بازی آکرمن پر آتے ہیں تب ان کی توتہ شاہ دشائی میکسویل نے بگاڑ کر رکھ دی پہلی گین پر چوککا مارنے والے میکسویل نے تیسری گین پر اتنا لمبا چھککا لگایا کہ گین باز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی انہیں تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کیا جائے تو ان کے زگموں پر نمک چھڑکتے ہوئے میکسویل نے پانچوی گین کو بھی باؤنڈری پر چھککے کھیلے ڈیباؤسٹ کیا اور اپنی توفانی بلے بازی سے پانچ اوور میں ہی آسٹریلیا کو چونسٹ رنوں تک دو وگٹ کے نقصان پر پہنچا دیا اب تو آسٹریلیا آسانی سے سورن بناتی ہوئی دکھ رہی تھی لیکن دوستوں تبھی میچ کا پاسا ہی پلٹ جاتا ہے جیان چھٹوان اوور لے کر آتے ہیں ینگ گن اباس افریدی اور آتے ہی اس کھلاڑی نے ایسا تانڈف مچایا کہ دوسری گین پر کھنکھار میکسویل کو اسمان خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر آسٹریلیا کو سب سے بڑا جھٹکہ دیا جہاں میکسویل 19 گین پر پانچ چوکے تین توفانی چھککوں کی بدولت 43 رن بنا کر پویلین نوٹے تو پانچوی گین پر ٹیم ڈیویڈ نے بھلے ہی چھککا لگایا لیکن ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے اباس نے انتیم گین پر ڈیویڈ کا بھی شکار کر آسٹریلیا کی کمر توڑ دی جہاں ٹیم ڈیویڈ کیول 10 رن بنا پائے چھے اوور میں آسٹریلیا نے 71 رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بنا لیے تھے پاکستان واپسی کی رہا پر تھی حالانکہ دوستو انتیم اوور میں مارک سٹوینیس نے نسیم شاہ کی بکیا او دھیڑ کر رکھ دی جہاں دوستو پہلی گین پر نسیم کا سواگت سٹوینیس نے چوککے سے کیا تو تیسری گین پر ان کا ایک آسان سا کیچ چھوٹ گیا اور یہ پاکستان کو اتنی بھاری پڑے گا کسی نے سوچا نہیں تھا جہاں ملے جیوندان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سٹوینیس نے پانچوی گین پر لانگ آن کے اوپر سے گین کو اسٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں چھککے کے لیے پھینک دیا تو پاری کا انتیم گین پر ایک بھوپسورت چوککہ لگا کر سٹوینیس نے ساتھ اوور میں آسٹریلیا کو تیتالیس رنوں کے وشل سکور تک پہنچا دیا تھا چھاں سٹوینیس سات گین میں ایک کس رن ناباد بنا کر رہے پاکستان کو جیت کے لیے سات اوور میں چورانوے رن بنانے تھے اور آسٹریلیا کے گھاتک گین باز کرم کے سامنے یہ آسان تو ہونے والا نہیں تھا ایسے میں اس نہ ممکن کو ممکن کرنے پاکستان کی طرف سے اوپننگ کرم میں کپتان محمد رسوان کے ساتھ ساحب زادہ فرہان کی خطرناک جھوڑی اتری تھی پہلا آور لے کر ان کے سامنے بائے ہاتھ کے گھاتک گین باز سپینسر جانسن آئے تھے انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ساحب زادہ نے پہلی گین پر میدان کو چیرتے ہوئے گولی کی طرح شاندار کور ڈرائیو سے خوبصورت چاک کا بٹو رہا تو اگلی ہی گین پر جب جانسن نے باؤنسر ماری تو اس بار انہوں نے اپنے پل شاٹ کا جلوہ دکھاتے ہوئے میڈ وکٹ کے اوپر سے چاک کا بٹو رہ لیا اور اپنے خطرناکے رادوں سے آسٹریلیا گروہ بہو کروا دیا تھا لیکن دوستو ان کا یہ پلان اب زیادہ لمبا نہیں چلا جانسن نے چوتھی گین پر سائب زادہ فران کو فیلڈر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر اپنی ٹیم کو پہلی سپھلتا دلا دی جہاں سائب زادہ چار گین پر آٹھ رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اب پاکستان کے سب سے بڑے پلے باز بابر آزم آئے تھے جنہوں نے آتی تین رن لے کر اپنا کھاتا کھولا پہلے اوور میں پاکستان نے بارہ رن بنا لیا تھے ان کے دو سب سے بڑے کھلاڑی رزوان اور بابر میدان میں ان کی جیت کی سب سے بڑی امید بن کر موجود تھے لیکن دوستوں دوسرا ہی اوور لے کر آئے زیویر بارٹلیٹ نے پہلی گین پر محمد رزوان کو کیچ آؤٹ کروا کر پاکستان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی جہاں رزوان تو پلے سے نہیں پڑی گیند کب آئی اور کب آؤٹ ہو گئے اور رزوان تو اس میچ میں کھاتا بھی نہیں کھول پائے تھے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب بابر آزم کا ساتھ نبھانے کے لیے عثمان کھان میدان میں موجود تھے لیکن دوستوں ان دونوں بلے بازوں کے لیے رن بنانا آسان تو بلکل بھی نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ پوری طریقے سے آسٹریلیا نے اس میچ میں ہاوی ہے اور نبے پرتیشت پاکستان کی ہار تو سنشت ہو چکی تھی اب تو کیول فارمیلٹی بچی تھی حالانکہ اوور کی چوتھی گیند پر اور اسمان کھان نے چوک کا لگا کر اپنا کھاتا کھولا اور بتا دیا کہ پاکستان ابھی ہاری نہیں ہے لیکن دوستوں انتیم گیند پر اسمان ایک بار پھر سے ساتھ لگانے کے چکر میں باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہوگا اور پاکستان پوری طرح سے تہس نیس ہوگیا کیونکہ دو اوور میں سولہ رن ہی بنے تھے اور ان کے تین بلے باز پاویلین لوڈ گئے اور چاکر بھی انت میں پاکستان کے ٹیم یہ میچ جیت نہیں پائی اور آسٹریلیا نے اس میچ میں پہلے ٹی 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 میچ کو جیت کر نہ کیول پاکستان کی دھجیاں اڑائی بلکہ پوری دنیا میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں چھوڑا تو دوستوں اب آپ آسٹریلیا کے اس لا جواب پردرشن کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بار بلے بازی کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سوریہ اور ہاردک میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارتی ایٹ ٹیم اس وقت ساؤت افریقہ کے دورے پر ہے جہاں سیریز ایک ایک سے برابری پر کھڑی ہے ایز ایم اے سب سے امپورٹنٹ کارٹے کا تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ سینچورین کے سپر سپورٹس پارک سٹیڈیم پر شروع ہوا جہاں ساؤت افریقہ کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بھارت کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا اور خود گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہی ان کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہوئی حالانکہ بھارتی ٹیم کی شروعات بہت خراب ہوئی تاش کے پتوں کی طرح ٹیم بکھر رہی تھی ہم نے ایک کے بعد ایک تین بلے بازوں کو گوا دیا ہم سو رنوں سے پہلے ہی آل آؤٹ ہونے کی کگار پر تھے اس وقت سنجو زیمزن نے بھارتی ٹیم کی باگڈور اپنے کندھوں پر سمحالی اور اپنے بلے سے ایسا جوہر دکھایا دیکھ کر پوری دنیا ایک بار پھر سنجو کی مرید ہو گئی دوستوں آپ کو بتا دیں ساؤت افریقہ کے جزبے پر سنجو کا جگرہ ان کے گھر میں بھاری پڑا آتے ہیں انہوں نے وگٹ کے بلکل سامنے تیر کی طرح خوبصورت چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا تھا جب آگاز ایسا ہو تو انجام کیا ہوگا اس سے ہی فینس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سنجو آج کچھ تو الگ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں ان کے سر پر تو خون سوار تھا انہوں نے گیند بازی کرنے آئے زراد کوئجزے کی لگاتار چار گیندوں پر تین خوفناک چھکے اور ایک ایسا خطرناک چوکہ لگا دیا جسے دیکھ پورا اسٹیڈیم جھوم اٹھا درشکوں میں سنجو نے ایک نئی جان بھوگ دی تھی بھارتی کھیمے میں جیت کی امید واپسی لاکر رکھ دی تھی کیونکہ سنجو سیمسن کا بللہ گوگلنے کو تیار ہو چکا تھا ان کا یہ اوور میچ کا ترننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے ویسپوٹاگ انداز میں اس ٹی ٹونٹی میچ کو ٹی ٹین بناتے ہوئے فینس کو سکسر کنگ یوورا سنگھ کی یاد دلا دی چوک کے چھککوں کی جھڑی لگا محض بائز گیندوں پر اپنا ایک اور بیمثال ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل اردشہ تک پورا کر لیا جس پر بھارتی ٹیم سے لے کر پورے سٹیڈیم لے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی بس پھر گیا تھا ہر طرف کیول سنجو سنجو ہی سنائی دی رہا تھا افریقہ کے کپتان ایڈن مارکرم انہیں آؤٹ کرنے کا پورا پلان تیار کرنے میں جھٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنے گیند بازوں کو پاس میں بلائیا لمبی بات چیت کی ایسا لگا کہ وہ سنجو کو اپنے جال میں بھزا لیں گے لیکن سنجو اس میچ میں بھی چکے تھے اسی دوران انہیں آؤٹ کرنے کا ایک بڑا موقع ساؤت افریقہ کے پاس آیا مہراج کی گیند پر سنجو نے گلتی کر دی گیند بہت دیر ہوا میں تھی ایسا لگا تھا کہ فیلڈر اسے کیچ کر لیں گے لیکن قسمت تھی اسی کا ساتھ دیتی ہے جو اسے پلٹنے کا دم رکھتا ہے سنجو کا آسان سا کیچ فیلڈر نے چھوڑ دیا بس پھر کیا تھا پورے سٹیڈیم میں جوش کی نئی لہر دوڑ گئی اور دوستوں جلے پر نمک چھڑکتے ہوئے سنجو نے گیند بہت کی اگلی گیند کو سٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں مار کر جیون دان کو سیلیبریٹ کیا اور دوستوں اصلی ہا ہا کار تو مچایا انہوں نے مارکو یونسن کے اوور میں جنہوں نے جن کے خلاف ایک نہیں دو نہیں بلکی لگا تھا اور چار گیند پر چار خوفناک چھکے جڑ کر وہ 99 رنوں کے سکور پر پہنچ چکے تھے اب انہیں اپنا شتک پورا کرنے کے لیے کیول ایک رنج چاہیے تھا ایسا لگا تھا کہ وہ آسانی سے ایک رنج دوڑ کر سینچوری پوری کر لیں گے لیکن سنجو نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکی اپنے آئیڈل مہیندر سنگھ دھونی کے انداز میں ہی انہوں نے ایڈن مارک رم کے اوور